کائنات نے کلامِ عزیز قرآنِ مدید فرقانِ حمیدہ نرشاد فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَا يَوَمَا مَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مالک و مولا نے فرمایا محبوب پیارے فرما دےو میری نماز بھی اللہ واسطے میری قربانی بھی اللہ واسطے میری زندگی بھی اللہ واسطے میرا موت بدائے کا چکھنا بھی اللہ واسطے میرے سرکار دے علام و بندائے مومنوں ہوندائے دی نشانی ہوندیے جڑا کم کردائے اللہ نو راضی کرنے واسطے میرا مالک راضی ہووے بھاوے کائنات والے انو پتا ہووے یا نہ ہووے آج ہر دل بے سکون نظر آندا پہ آئے آج جنابِ اعلیٰ ہر قلب دے انلر استراب دی کیفیت کوئی بندہ پر سکون نہیں سکون دا متلاشی ہے لاج پال کریم دے علام و ذرا غور کرنا سکون کی تھو لبے گا ہر بندہ شکفہ کرن والا راہِ ہدایت متلاشیاں پر راہِ ہدایت مل دی نہیں ذرا ہر بندہ اپنے سینے تہات رکھ کے میرے سمیت اپنا محاسبہ کرے لاج پال کریم دے علام و قدی ایسی رات سڑھی زندگی دے اندر آئی ہوئے رات دا آخری پیر جس ویلے کائنات والے ستے فیہوں دے نے اصا مسلح بچھایا ہوئے ربِ کائنات دیوار گاہ دے اندر اصا ریزہ پیش کی تا ہوئے میرے سرکار دے علام و ذرا غور کرنا کیا ایسی رات ساڑھی زندگی دے اندر آئی ہے جس رات نو سا بیٹھ کے اپنے آپ نو اللہ دے سامنے جھکا دتا جس رات نو کائنات ستی فیہ ہوئے آخری پیر ہوئے رات دتے جناب بالکل خاموشی ہوئے مطا اللہ دے سامنے بیجاوے تیارز کرے میرے مالک کا مولا میرے آسونے آ ربا میرے عیبانو جانن والا توں ہے اگر کائنات دے سامنے میں اپنے عیب رکھا دے دنیا میرا مدانک اڑائے گی دنیا والے میں نو میرے عیبان دتا نہ دینگے ربا اپنے عیب میں کسے دے سامنے نہیں رکھ سکدا اپنیاں کمزوریاں اپنیاں گھتایاں میں کائناتا لیا نو دس نہیں سکدا اے بڑے ظالم لوگ نے آج ہم درد بڑھ کے سننگے تے کالو نہ گلان دتا نہ دینگے لیکن میرے مالک تو تے سارا کو جانن والا ہے صبح چولے کے شام تک میری خلوت تے میری جلوت تیرے سامنے گزر دیئے مالک تو جانن والا ہے کمیں میں زندگی گزار دا پہ آم کدھی راتی کوئی بیٹھے تے سہی کدھی میرے مالک کو مولا دے سامنے اپنے آپ نو جھکاوے تے سہی کدھی اللہ دے سامنے عریضے پیش کرے تے سہی پھر اے مرحلہ بھی او کھائے ادرو بندہ اپنے عمل تک دائے ادرو بندہ اتنی بڑی ذات تک دائے اصان نماز نہ پڑی انہیں پھر بھی روٹی عطا فرمائی اصان روزہ نہ رکھیا انہیں پھر بھی عزت نہ دیتیاں اصان حج نہ کیتا انہیں پھر بھی روزی دیتی اصان زکاة نہ دیتیاں پھر بھی میرے مالک کو مولا نے زمین تی سنو عزت آتا فرمائیاں اصان کونو یہ جناب اعلیٰ کہ اللہ دے سامنے بیٹھ کے کس مونال منگیے تے کی منگیے پھر جدو اے صورت حال پیش آ جائے فرمایا وبتغو الیہ الوسیلہ فرمایا پھر میرے نبی دا وسیلہ کا مانداؤں جس یار دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہو جس زار دے میلا دی جناب اعلیٰ سامحفل سجا کے بیٹھے ہو اس نبی دا پھر جناب اعلیٰ ذکر کا مانداؤں وسیلہ کا مانداؤں پھر وسیلہ پیش کرو ازاد دا میرے مالک کو مولا ازاد دا واسطہ ہی جنہیں رات تا ساڑھے واسطے جاک جاک کے گزاریاں نے جنہیں متھا جناب اعلیٰ مدینہ ہیں منورہ دی مٹی دے ٹکا کے اکھا چوان صبح کے ساڑھے واسطے تیرے کلوں منگے آئے میرے مالک کو مولا واستا آئی ازاد دا جڑا ترائے سو تیرہ نولے کے ایک ہزار دن آل ٹکرا گیا ساڑھے واسطے جنہیں مکہ نو چھوڑ کے جناب اعلیٰ شہر چھوڑنے ہو کھرے مدینہ دیرہ لالیہ میرے مالک کو مولا ساڑھے واسطے جدے بچیاں دے چیرے تے تھپڑ مارے گئے سونے نے سبر و استقامت کا مدائرہ فرمایا ساڑھے واسطے حالہ تے سجدہ دے اندر جدی کنڈ دے ہوتے اٹھ دی ہو جھری رکھ دیتی گئی لیکن سونے نے سبر فرمایا ساڑھے واسطے لاجبال کریم دے علاموں جس نے جناب اعلیٰ اہوتے میدان دے اندر دندان مبارک شہید کرائے ساڑھے واسطے جنہوں طائف دے اندر بٹے مارے گئے نے ساڑھے واسطے اس نے اوہی چھپ کر کے برداشت کی تیرے آج میں کل کرا میں دین دا کم کرنا لہا ذرا غور کرو آپ حبابت تشریف فرماؤ اے مہنگی مشین لائیتا کہ میری آواز صاف ساڑے تک پہنچے سانوں اتھے بٹھایا جائے پہ در تھلے بیٹھے نے ان ساڑھی ذات دا کمال نہیں ساڑھیاں شکلان دا کمال نہیں آقا دے دیوانے آپ تھلے بیٹھے نے میرے ورگے نوں اتھے بٹھایا ہے کس واسطے ماد اس واسطے کہ بولے گا تے سونے نبیدیاں گل نہ سناوے گا اس تو علاوہ کڑھی گل لے جڑھی گل باستے سن ہوتے بٹھایا لد پال کریم دے علام و عصہ کی حق سنائیے تے کتنا حق سنائیے حق سنائیے تے آمنہ دے لال نے سنائیا میرے سرکار جناب اعلیٰ تائف دے میدان دے اندر گئے ان ذرا غور کرنا مسلمانوں آقا نے حق سنایا انہ ظالمانوں حق نہ پسند لائیا میرے سرکار دے پیرانتے بٹے مار دے نے آقا ترتے نکاہ دے نال زمین تے بے جان دے نے وہ بازو چھو پکڑ کے کہن دے نے اٹھو تے چل لو میرے سرکار جناب اعلیٰ پھر ٹر پین دے نے وہ پھر میرے سرکار دے پیرانتے بٹے مار دے نے آقا پھر زمین تے بے جان دے نے وہ پھر بازو چھو پکڑ کے کہن دے نے چل لو میرے سرکار جناب اعلیٰ پھر ٹر پین دے نے حتیٰ کہ اس مقام تے جنو آقا و مولا تشریف فرما ہوئے میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر فرشتہ آیا عرض کی تیار رسول اللہ کیوں قات تے تائف والے اندھی کے تھاڑے پیران دے وٹے مارنا میرے سونے سانوں حکم دے وہ اے پہاڑ جا کے نا دے اتے ماریے انہ دیاں ہڈیاں دا بھی سرما بڑھا دےئیے آقا انہ انہوں نے اس تو نابود کر دےئیے آقا نے فرمایا نہیں اے درد دین آستے آئے انہیں درد دین گے میں تے دعا ماں دین آستے آیا ماں میں تے دعا ماں ہی دے فرمایا میں اے نہیں کہنلا کہ انہوں نے بٹے مارو انہوں نے پتھر مارو پہاڑ انہوں نے اتنی سٹھو انہوں نے برباد کر دے وہ ہر بندہ اپنے سینے تیہاتھ رکھے پیراتے بٹے لگ گئے ہونا تے خون نکل دا پے آوے تے بندہ بدلے تے قادر ہوئے کیڑا بندہ ہے جڑا بدلہ نہیں لوے گا دامن لاہوری پہا کہند آئے کہ دشمن پتھر مارن سائیں دعائیں دے وے او کریم نہ بندہ تے کی بندہ دشمن پتھر مارن سائیں دعائیں دے وے او کریم نہ بندہ تے کی بندہ پی کے پاک حلیم دا دو دو سہنا جے حلیم نہ بندہ تے کی بندہ پی کے پاک حلیم دا دو دو سہنا جے حلیم نہ بندہ تے کی بندہ ایک گلہ میں پیا کر دا ہوں تھا اس علاقے میرے نال کو بتتمیزی کرے میں دوجی گریہ آکھا میں آن دے ہی نہیں عزت ہی نہیں کر دے لیکن سونے دیاں ذرا ہوتے دیاں طاقت ذرا غور تے فرما اور وقت علامہ رضی رحمت اللہ تعالی نے سانو ایک سبق دیتا جڑا ہونا دے بڑے سارے سبق دے باری اور سارے علماء اکرامی یہ بیان فرمان دے نے آپ ذرا انداز آبدہ پجابی سی ایک گل یاد رکھنا علماء اہل سنت و جماعت دے سارے پھول اے نہیں بہودی عزت کرنی ہے تہودی نہیں کرنی تہودی کرنی ہے اس گل نے سانو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے آج جس بندین ادھرہ بھئی ادھرہ بھئی پوری گردان نہیں آن دی ہوگی علماء دے بارے اس سارے جناب انگلی اٹھان دا ہے پہ آنگا نہیں میں فیصلہ کرنا ہے بھئی کڑا مولوی سیدہ کڑا سیدہ اے دعا کرو کہ اشارہ اللہ دین اے فیصلہ ہو جائے بس ہی سیدہ کہ کوئی نہ بھندہ اپنی فکر کر لے گئے نا اشارہ اللہ دین اے فیصلہ ہو جائے کہ میں صحیح ہاں کہ کوئی نہ علماء دے فیصلہ اسی بات بھی اندر کر آنگے یہ بھی نہیں ہوں آج ستارہ سال دا چھوڑ بھی جائے بڑھنے کے بیٹھا ہے میں دستانگا جی کڑا مولوی صحیح ہے تے کڑا اور مولوی بھی یہ نہیں بھا کوئی اساڑے بھر کے نکے نکے طالب اللہ بڑے جگیت علماء اگر انہ نے بارے کال ہو رہی میں دستانگا جی میں دستانگا پچھے نا حضور میں ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ کرانے گئے تو میں نے فرمان لے گئے تو سم مولوی دین ویچ دے ساڑے تلہ گنگ دے بڑے مشہور ڈاکٹر صاحب نے بزرگ ہو گئے میں آکے حضور مولوی تدین ویچ دینے کے نہیں ہوتا بات دی بیس ہے اسی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب عمر تھوڑی پچپن سال ہو گئی ذرا دستو وزود واجبات کتنے ہوتے ہیں میں نواندھے چودہ ہوتا ہوں اور میں آکے وزود واجبات بندے ہی کوئی نہیں خدا دیا بندے جس بندے نے اتنا نہ پتہ ہوئے اونڈ دستے گا میں تن صحیح گل پیار کرنے تھے بندہ دستے نا بزرہ کما حق کو دستو بکیڑیاں کیڑیاں ساتھ تڑیاں زمین تے ٹکڑیاں نے تے سجدہ پورا ہونے نہیں یہ تسانو کونی پتہ جی اچھا یہ کونی پتہ لیکن مولویوں نے بارے اسی فیصلہ کرنگے این جسی جج صاحب ہونے ہیں بکیڑا سیئے تے کیڑا نہیں سیئے نہ تین اچھ نہ تیرہ اے موہ تے مسہور دی دال بندہ آوے میرے برگار یا کہ میں ان جب پھا مارنا ہے انہ لوگ کانو جنہ دی زندہ کی دین دی خدمت دے اندر گزر گئی کوئی تا بندہ اپنی اوقات بھی دیکھے کوئی تا بندہ اپنی ایسیت بھی دیکھے بندہ آیا کچھ پچھے جب سے آسیتا شریف جیئے کتاب بندے نا کینے در انگلیاں تے گڑا ہو نہیں وہ تا سانو کونی پتہ جی بندہ آیا پچھے بکنا نے پاک دیا ساتھ منزلہ کتے شروع ہوندیاں نے کتے مکدیاں نے نہیں یہ تا سانو کونی پتہ جی لیکن مولویوں نے بارے اسی فیصلہ کرانگے اوہ تھانو اسی تا سانگے بندہ آیا پچھے بدرہ دسو سے انفیہ دے مطابق آدھ کتے بننے نے کمیں بننے نے تے قیام صحیح ہوندہ ہے نہیں یہ تا سانو کونی چلو اے دسو جی با کنی کمر جھکڑی ہے تا رکو صحیح یہ تا سانو کونی پتہ جی لیکن اے اسی تا سانو دسانگے کہ مولوی صحیح کیڑا ہے تے غلط کیڑا ہے اوہ پہلے اپنی منجی تلے تے بندہ ڈانگ ٹھیر لوے کہ میری کی ایسی یہ دے تے اس تو بعد اگلیاں گلان گئی ہیں میرے سرکار دے غلاموں پنیابی چاندے نے تُو اپنی نے بات دنے ہور نال کی تُو پگڑی سنبھال دنے چور نال کی اتے اپنی بندہ خیر منال دے نا کہ میں کبر چاما تے سونا آکے یار چلو انہوں چھڑ دے وہ میرا نوکر آیا ہے اے بھی بڑی بڑی گال دے اپنا اُڑت کی آن دے نے بھائی وہ گھار جناب سوٹا کونی سی تیاندہ سی جاؤ میری سانگ لے گیا اس زمانے دی بڑی ساری بندوق انہوں کہن دے ہوں دے تو میرے سرکار دے غلاموں چھڑی بندے کلو نہ ہوئے نا تے دعویٰ توپ دا ہوئے تے ایک گل بندے نے ٹھک دی نہیں بندے نے وزو دے کما حکومہ سائل نہ ہوں دے ہمانے تے بندہ علماء اجاج بڑھیں وہ میں فیصلہ کرانگا کہڑا سہیے تکڑے میں اس وست گل پہ کرنا کہ دین قائم کھلوتا ہے تو علماء دا صدقہ کھلوتا ہے برنا اور تو زمان ساڑکل کجھ ہے اصلا کتنا کو دین تے پیرہ پہ دینے ہیں دکان دار یا میرے ورگہ خطیب بندہ یا جناب اعلیٰ کوئی زمین دار یا جڑا بندہ ملازم پیشہ ہوئے اس بچارے نوز اپنے سچی گلے سانوین سر دی گھت لینے اگلے بروٹی دی فکریں مزیں بجناب وہ پوری ہوں دی روے وہ موٹر سائیکل ہر سال نمال ہے لے یہ بڑی گال لے دین دا کم دین نہ لے کرنگے تیرے کر دے پہنے پھر انہوں کرن دے ہوگا پھر انہوں کرن ایسا یہ ہے کہ نہیں ہے تو میں عرض پہ کردہ تھا کہ علامہ رضی رحمت اللہ تعالی اوہی عہد حاضر دے بڑے لوگاں چھو بڑے لوگ بڑیاں چھو ہی بڑے وہ فرما دے ہوں دے سرکار میں منہو تیرے انہوا منہو انہوا تب طلبے ہے سرکار دے علم دی اللہ میں نے کتابہ نہیں کھولنی ہے کہ میں تکاں گا اتنا ہے کے اتنا ہے کے اتنا ہے کیوں اتنا تھے اتنا تھے اتنا ساڑے دماغ ہون دے سرکار دے علم نہیں ہون گا سرکار مجھے فرمایا سنیا تا انہوں وہ سب کچھ سکھا دتا جو کچھ تو نہیں سی جاندہ وہ سب کچھ جاتے دے دیں دے انہیں میں گل اس قسم دی چھیڑنی نہیں سی جتی اللہ نے فرمایا نا کہ میں کسے نو غیب نہیں دیتا اگر اتھے لفظ اللہ نہ آوے تو میں نو پکڑو اللہ کو ضرور آئے گا کہ میں غیب دا علم کسے نو نہیں دیتا لیکن اپنے پیارے نو دے چھڑے اللہ ضرور آئے گا استثناء ضرور ہوئے گی تو بارل میں عرض پہ کرنا کہ سنیوں ساڑھے باس تے تنی سبکے کہ سونے نو مننے تو انہیں واہ مننے انہیں گل صدیق دی نہیں گل یار دی گل فاروق دی نہیں گل یار دی گل عثمان دی نہیں گل سرکار دی گل حیدر دی بھی نہیں گل آمنہ دی لال دی انہیں علم دی گل نہیں جو سرکار دے تو پھر لا جب آپ تے بے مسئل دیکھو نا انہیں اتنے مننہ نالے لوکاں بے ساڑھے سامنے غوث پاک دی گل آوے گل غوث پاک دے علم تے گل کر دی اسی تغوث پاک دے لیم دے بارے کسی انہوں گال نہیں کرنے دے لیم دے سرکار دے لیم دے پھر سرکار دے لیم ایمیں یہ ہے کہ نہیں ترہ دو کنال سبحانہ اللہ بول دا پیارے آپ کو کریم علیہ السلام علیہ السلام میں عریضہ پیش پہ کرنا و جناب دی خدمت دے اندر میرے سرکار نو منو تین منو جو میں منن دا حق ہوندائے اللہ دے یار دے لمنو منو سرکار دی نورانیت نمنو سرکار دے آلو منو سرکار دے اصحاب نمنو جنان جنابِ اعلیٰ سرکار دی ذات واسط ہے قربانیہ دیتیاں نے میرے سرکار دے علاموں اوند ذرا غور کرنا عرض بیا کرنا ما ایک کو غلام دیگا اللہ عرض کرنا جنابِ سیدنا صدیقِ اکبر دی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ دے پیارے نبی دا غلام دے نو کرنا لاجبال کریم دے علاموں عمر ارکرز نے عرض کردے ہوندے صدیق میری ساری زندگی لیلو تے غار دے دن میں نو دے دا ہوں ایک کو تھوڑی کم کردے ہوتا کہ وہاں صاف جائے ذرا زوکنال سبحان اللہ میرے سرکار دعالم علیہ السلام دے علاموں سیدنا فاروقِ آدم کہنے ہوندے صدیق اپنی ساری زندگی دی عبادت دے اندو تیارا بس صدیق دے ہو یا مل جان جڑے غار دے اندر آپ نے گدارے کہ میں گدارے ذرا ایک جھلک تکامہ میرے سرکار دنوں کرو آپ جنابِ اعلیٰ کہنے غار دے اندر ویکھیا جنابِ اعلیٰ اس قابل نہیں کہ اللہ دا نبی جناب اس غار دے اندر آ کے تشریف فرما ہوئے آپ نے ویکھیا صفائی تھی ضرورت پیش آئی پوری غار دے اندر چھاڑو تے موجود کوئی نہیں کسے ترختی ٹینی بھی موجود نہیں کہ جدنا صفائی کی تھی جا سکے میرے صدیق نے سوچ رہا ان صفائیاں تے کرنیا نے لیکن کڑا طریقہ اختیار کیتا جائے لاج پال کریم دے اعلیٰ اپنے اپنے سر مبارک تو پگڑی نو اتا رہا او دے دو ٹوٹے کیتے پھاڑ کے ایک ٹوٹے نو جھاڑو بنایا تے دوجہ دے جنابِ اعلیٰ مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیتے تاکہ غار دے اندر کوئی سراخ ہوئے پیاریاں ہوں دیا نے میرے سرکار دے اعلیٰ میرے سر دے ٹوپی نو اگر کوئی پیرانے تلے رولے میں نو لگے گا میری عصت چلی گئی ہے میں نو لگے گا میری عصت نو پامال کی تاجاریں آئے کیونکہ سردیاں پک گاتے ٹوپیاں بھی بندے دیا عصت آہوں دیا نے لاج پال کریم دے اعلیٰ اپنے جنابِ اعلیٰ اپنی دستہار تے پھگڑی بار دیتی اتھے عرض کنا جنابِ اعلیٰ زمننا سلسلہ نقش مندیا دے عظیم شایخ جنابِ حضرت میاں شرق بری رحمت اللہ تعالی لاج پال کریم دے اعلیٰ آپ دے جنابِ اعلیٰ مرشد کریم دی خدمت دے اندر رہن دے پہنے رات دوے لائے سردیاں دیاں جھڑیاں لگیاں نے حضرت مہمان آئے دے آپ نے جنابِ اعلیٰ فرمایا فرمایا میاں انا دی کوئی توازو کر کوئی خدمت کریں نواز سے کوئی چیز بڑھا کے لے کے اندر گئے نے بیکیا چلے دے اتھے جنابِ اعلیٰ پانی پیندہ پہ آئے بارش برسنی بھئیے لگڑیاں بھی گلیاں ہوئی ہیں بھئیانے اندر آئے نے جناب تکیا کوئی ایسی چیز کوئی نہیں جس رو میرے سرکار دے نہ کرو جلا کے چائے تیار کیتی جاوے آپ نے اپنے سردی پگڑی نو اتارے کہ پگڑی نو اتار کے جنابِ اعلیٰ انہوں دو ٹکڑے کیتا کہ اگ دے اندر سٹی اگ جلا کے جنابِ اعلیٰ آپ نے اس پگڑی دے نال چائے تیار کیتی جدو حضرت دی خدمت دے اندر گئے سرد سے چھوٹی جی ٹوپی نظر آئی ہے فرمایا میاں پگڑی کے در گئیا کہ جناب دے مہمانہ دی خدمت تمہیں وار دیتی ہے دھاڑے مہمان آئے نے کہ میرے کلوں اگ جلان واسطے کوئی ایسا انصدام نہیں سی لڑ پالا میں اپنی پگڑی نو اگ دے اندر ڈالیا کہ اس نو جلا کے میں چاہے تیار کر کے لے کے آیا میرے سرکارِ دوال اعلیٰ السلام دے اعلیٰ آپ نے فرمایا میاں شرق پوری تو اپنی پگڑی نو میری رضا واسطے وار دیتا ہے ہون زمانہ اپنیاں پگڑا نو تیرے قدمتے قربان کریا کرے گا آپ نے جنابِ اعلیٰ ویکھے کائن آبدیاں اکھاں نے ویکھے چشمیں فلک نے ویکھے حضرتِ قدمتے نہ جانے کتنے کتنے بڑیاں نے اپنیاں پگا رکھتی تیاں سونا میرے سرکار دے اعلیٰ جدہوں پاک صدیق دیواری آئی میرے صدیق نے جنابِ اعلیٰ پک گتاریے پاڑ گئے ایک حصے نو جھاڑو بنایا دوجہ حصے نو جنابِ اعلیٰ سراخ بن کرنواست ہے انتظام کی تاؤدہ میرے سرکار دے اعلیٰ کیونکہ آپ جانتے نہیں جدہوں اللہ دی یا جنابِ اعلیٰ یار دی ذات سامنے آ جاوے پھر سردیاں پک گانی تکیاں جان دیاں پھر یار دا امن و سکون تکیاں جان دا ہے میرے سرکار دے اعلیٰ اعلیٰ اسے واسطے سید وارشاہ سرکار پر فرمان لینے کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی بالے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سٹیے نا جھوٹا لیلے پچھاں ہٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سٹیے نا جھوٹا لیلے پچھاں ہٹیے نا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے اعلیٰ میرے پاک صدیق جنابِ اعلیٰ غار دے اندر آئے آقا فرمان دے نے فرمایا صدیق آرام کرنو دل پہ کردائے سوڑنو دل پہ کردائے لاد پال کریم دنو کرو چھوٹی جی غار ہووے تے آقا اپنے یار نو فرمان صدیق آرام کرنو دل پہ کردائے عرض کردینے یارسول اللہ میرے سرکار میں میں حاضر میرے آقا آرام فرماو آپ نے اپنی علتہ نو لمبا کیتا اپنی جنابِ اعلیٰ پیرا نغار دی اگلی دیوار نال ٹکایا اپنی پیٹھ نغار دی پچھلی دیوار نال جناب ٹکا کے بیٹھے رہے عرض کردینے میرے آقا گوتے اندر سر رکھوتے آرام فرما لو ذرا توجہ میرے لوے تغور کرنا او منذر ذرا تصور تے کرو آقا جنابِ اعلیٰ اس طرح کر کے لیٹے نے صدیق دی گوتے اندر صدیق نے لطلبیاں کیتیاں تیار واسطے اپنی علتہ نو سرانہ بنایا ناج پال کریم دی علام اے واقعہ تے بڑا مشہور ہے تو سنجانن والے ہو لیکن میں نتیجہ عرض کرنواستے عرض بیا کرنا میرے پاک صدیق دی ایڈی نو خوری نو جنابِ اعلیٰ جدو سپنے ڈنگ مارے نے اے ایسی ظالم مخلوق ہوں دی یہ سب اتھے آ جائے تے میں نو سنانا بھل جانا ہے تو نو سنانا بھل جانا ہے اسا تے سر بہتر ہو جانا ہے اسا اپنی طاقت ان جنابِ اعلیٰ تکیے تے حضروں صدیق نوے کیے آپ تی خوری تے سب ڈنگ پہ کردائے اے انا اکل کہن دی صدیق پہ اے ارنو پچھاں کے چلے لیکن عشق کہن دا ہے جان چلی جان دیئے تے چلی جائے لیکن سونے دے آرام دے اندر خلل نہیں آنا چاہی دا اللہ دے نبی دے آرام دے اندر استراب نہیں آنا چاہی دا میرے سرکار دے علاموں اور ڈنگ ماری جان دا ہے دردی شدت دے نالاب دیا کجبانی نکلے آ میرے سرکار دے چیرے تکرے آ اللہ دے پیارے نبی نے اکھاں کھول کے فرمایا صدیق پانی کے واندہ پہ آئی کیوں روندہ پہ آئے حرص کر دے نیا رسول اللہ اے ماجرہ آئے ساپ ڈنگ پہ کر دا ہے تے دردی شدت دے نالکھا جو پانی نکل آیا لیکن سونے آ میں نوہ ڈنگا دا ارمان نہیں میں نوہ اپنے درد دا دکھ نہیں ہے میں نوہ اس چیز دا دکھ پہ لگ دا ہے کہ تو سنسون جی تمنا کیتی سی لیکن میرے اکھان دے پانی نے تھانو جگا دتا میرے آقا میرے سرکار نے فرمایا جھڑے نگلانو اپنا پیر اُرا کر تیرا درد جانے تے دردہ والا جانے تیرا درد جانے تے میں محمد جانا رجبال کریم علیہ السلام دے علامو میرے پاک صدیق نے جناب اعلیٰ پیر نیڑے کیتا اللہ دے پیارے نبی نے اپنا لوعب دھان مبارک صدیق دی کھوری تلایا فرمایا لوگ کو رب ایک کائناتی عزتی قزمیں میں نوہ نہیں پتا درد اس پیر دے اندر ہویا سی دو جے پیر دے اندر ہویا سی مسلمانوں ذرا غور کرو اصا اپنیاں کھوریاں سبا کو لنڈگانیاں کوئی نہیں اصا اپنیاں پھگاں پاڑنیاں کوئی نہیں اصا محادت نہ کرنا ہے کہ پانے وقتی نماز بڑھ کے جناب اعلیٰ سونے نبی دیاں کھانوں تھٹنا کرنا ہے اصا محادت نہ کرنا ہے کہ کم اکم اکرکو ہر بندہ میرے سمیت اپنے گھرے باندھے اندر چھانکے اصا کتنے کوئں جناب اعلیٰ جڑے صویرے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر دے ہوئیے کتنے کوئں جناب نہ دیتے سارے مسلمان کہ آکڑا اتنی آنے کہ گردن نہیں پورے بطن دے اندر سریعہ فٹ ہویا پہ آئے لیکن بندہ اپنی اوقات تے غور کرے سوچو میرے مسلمان بھائیو اگر وہ شرط لا دیں گا میرے بندے تو فجر پڑھیں گا میں تنوں ناشتہ دیں گا تو زور پڑھیں گا میں تنوں دن دا کھانا دے آنگا تو اثر پڑھیں گا تنوں آکسی جن ملے گی تو سانسا لویں گا تو مغرب پڑھیں گا میں تنوں رات دا کھانا دے آنگا کوئی شاہ پڑھیں گا میں تنوں نین دے آنگا لاگ پتہ جاندہ کنے کجڑے ہو نیا لاگ پتہ جاندہ سڑی اوقات کی یہ فرمایا ہوا اللذی اخراجاکم ممبتون امہاتکم لا تعلمون شیعہ فرمایا میں اوہ ربا جڑا تھا نوں ماما دے پیٹا جو اس حال دے اندر باہر لے آنگا کہ تسا کج نہیں سو جاندے لاج پال کریم دے علاموہ سکی کرنا ہے ذرا غور کرنا انہوں دیاں عطا مت بھی غور کرنا اتھے جنے فجر نہ پڑی وہی ناشتہ کر کے آیا بیٹھا ہے اتھے جنے زور نہ پڑی اس نے بھی دن دا کھانا کھانا ہے اتھے جنے اثر نہ پڑی اوہی سانسا لیندہ ہی ریندہ ہے اتھے جنے مغرب نہ پڑی اوہی رات نہ کھانا کھانا ہے اتھے جنے شاہ نہ پڑی پوچھونا کو لو جنے لکھاں دے گا دیاں تے لیڑ دے نے ہزاراں دیاں گولیاں پھک دے نے ساری رات تڑپ دیاں گزر جاندی یہ پرنیندر نہیں آن دی لیکن اس نے سڑھے اتھے کرم فرمایا اتھے سارا دینا اتھے احکام دی رو گردانی کر دے ہیں پھر بھی پھٹے تے بھی لیڑ دیاں تے میرا مالک کمالا نیندی دولت نال مالا مال فرما دینا میرے مسلمان بھائیو اے عریضہ پیش پہ کرنا مک کمالتے ہونا دا جنہ اپنی ایڈی تے سب دے ڈنگانوں بھی برداشت کی تا ایسے واسطے کوئی شاعر پہ کہند آئے کہ سارے یار حضور دے سونے نے پر یار گھار دیاں کیا بات آنے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار گھار دیاں کیا بات آنے کیتا پیار نبی نال بڑھانے گیتا پیار نبی نال بڑھانے پر اندے پیار دیاں کیا بات آنے سارے یار حضور دے سونے اور اور چڑی عشق نبی دی مستی صدیق دیا مستی دنگ مار کے سب خود آنے دنگ مار کے سب خود آنے پہردار دیاں کیا بات آنے دنگ دنگ مار کے سب خود آنے پہردار دیاں کیا بات آنے سارے یار حضور دے سونے زوک نال بولو سلحان اللہ محول انج بنایا کرو تاکہ تقریر کیتی جائے سنائی نہ جائے بلکہ سنائی جائے پڑی نہ جائے کیونکہ ایک تقریر سنانا مزدہ مطلب دے بگالت تھی جان دی پہ یہ مڑ کندے بھی آنے اور ایک کندہ آنے چل فاس جگہ سب پڑھنا جائے ادھا گھنٹہ پورا کرنا جائے ماہول ایسا ہوئے کہ خطاب کرن دل کرے اگلے بن میں یقین کروا اس علاقے دے اندر حضرت دی دعوت حاضر ہوئے بڑی خوشی ہوئی سرکار دے ذکر دی محفل اس سونے انداز سجا کے بیٹھے انوا دنے آج زینہ البینہ گلی دے اندر کھلونا ساڑھے معاشر دے اندر مایوب سمجھ جان دے لیکن جار دا ذکر ہوئے لڑا سنو بٹھا دے آخری میں دو گل نارز کر کے ساڑھے کل اجازت لین لگا میرے مسلمان بھائیو ایک چیز خصوص جڑے میرے نوجوان بھائیو بھائیو یہ اپنے ذین دے اندر کسے دی بین بری نظر نہ تک یہ کیسا ادھار تیس کر زہر بجڑہ اس دنیا دے کے جان توجہ ہے توجہ میرے اللہ میں جناب دی خدمت دے اندر عرص پہ کرنا امام شافی فرمان دے نے فرمایا جس نے کسے دی عزت اک پائی جس نے کسے دی عزت دے صرف اک پائی فرمایا ماں چھو بین چھو بیوی چھو بیٹی چھو کسے نہ کسے صورت دے اندر دے جانا اور اسے دنیا دے اندر اکھا بند کرن تو پہلا پہلا یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں کسے دی عزت نو پامال کر لیا تی میری بہت چنگی سمجھیں سمجھیں کسے دی بین بیٹی نو عزت نہ دے مہ میں سمجھا بجنے میرے سانگ جمعی ہو بہت چنگی نہ میرے سرکار دے نو کرا اے پھر اپنی بین یاد آن دی اپنی اممہ یاد آن دی پھر جس بات فاطمہ دی چادر صدق میرے پروردگار نے سانگ اتا فرما اے بہت بڑی غلط فہم یہ ساڑھے معاشرے دی بہت کسی دی عزت پامال کر دے جام آن دے سوال ہی نہیں پیدا اے 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 سعودہ جدہ بدلہ دنیا دے اندر لے کے جان آن 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 مراست نہیں ہو اس گل اپنے گھر تے ساری ہیں نا یہ سانو جماعت کسی خاتون نہیں تو میرے سرکار تے غلام انہ ضرور یاد کر لیں کیوں کہ اگر اشارہ تسی سمجھ گیا گل اتنی کافی ہے اتنا یاد رکھنا اگر کسی دی بین تے نظر پین دی پی اے سوچ کے کھلو کہ اپنی امہ دی بھی ان کو نظر پائی کھلوتا ہونے کیونکہ اسے تودار علی گالی کونی تے سدہ کنیکشن چل دائے پی اس واسطے کسی دی عزت میرے سرکار دوال صلی سلام دے حضرت امام حسن اللہ آپ کو پچیا جانتا سی بکی گلی سلام ایک چیز دوی یہ چیز ہے کسی بھی چیز مذاک دین مذاک بنی دین دیا مثال مذاک بنی دین دیا مصطوی کریم دے اُنہا احکام دیا جو فرض نماز تک دا مذاک بنی آزان تک دا مذاک بنی قرآن پاک دی تلاوت تک دا مذاک بنی جناب اتھ زانی دی حوصلہ 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 لیکن اتھ پنج وقت نماز بن جائے انہیں اتنے تن دین دین چوتھ جناب پی چھوڑ جان میں نہیں پڑھ خطا ہوگئے یہ چار پڑھ بیٹھا ایسا ہوں نہیں اتھ ریڑہ داڑی رکھے جناب پھر اس ریڑی معاشرہ سزا دن دن دا ہے یہ تکبر دے اندر جا کہ پتہ لگے گا نا کہ سونے نکیڑی صورت پسند دیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا مطق رہ نہ جائے میرے گتھے دے تو میرے سرکار دے غلاموں انہ چیز توجہ فرما دین بڑا پیار ہے اور بالخصوص توجہ ہے نا تھکے دن بیٹھے آخری شیر پڑھ کی تھوڑی جہاں خلاصی ہو اس تو پہلے میں نہیں کرتا اللہ اکبر یا رسول اللہ آکھ چاری یا علی مشکل علماء زندہ باب زندہ باب زندہ زندہ باب زندہ لبیق لبیق یا رسول توجہ ہے میں چند دن پہلے رکھی گیا خطاب کرنا استے اتے ساڑے بسلک ایک بڑی عظیم شخصیت پیروکاراندی اکثریت رہن دی انہا میں واقعہ خصوصی طور اس چیز پنجی میٹ پورے لانے نے ہر عالم لی عزت کی دی جائے میں جنا تقریبا جڑے انہ دے مولانا صاحب سا ساڑے بھی مسلک دے عظیم عالم دین میں جڑی انہا دی علمی فکری خدمات میں بیان کی تھوڑی دیر بعد میں ایسے مولانا صاحب دوی زمنا ذکر کر لیا جنا نالون دا اختلاف پہ چل میں کھانے تک لگے میں کہ کیوں جی تو ساہو نال کیوں چاہے میں کہ پنجی میٹ لانے 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 لوکان دست لانے علماء عزت کرنی میں تیری پسندہ لے دن لیا تو جنا کچھا پاڑ پاڑ کے نعر مار دی بس ہڑے مولانا صاحب زندہ بات میں کھانے تھوڑ جا انہوں فکری اختلاف رہا میں دن لے تن وٹ پہ مطلب ایک خالق تیرے اندر بھی ہے تو اس وقت اور یہ نعرہ تو سن لائے کیا نعرہ خدا دی اے لبیق یا رسول اللہ تی دار ختم نبود میں تی لگ تو میرے سرکار دی غلاموں میں جناب دی خدمت دی اندر عرص پہ کرنا کہ انہ نعرہ انہ ایوان حلا کے رکھ دی درو دی 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 لیکن اگر اینا نعرہ اندر کوئی پھل پانا چاند دے تو انہ نعرہ سندوق خالی نکلے سندوق نکلے نکلے لبیق لبیق کر کر جناب پروریم دی کچھ پارٹی پہنے کی کر دے رہ سندوق خالی نکلے دو باتے دا مطلب جوٹے دا نکلے نراز تا دن پہل دی میں فن سی تا مولانا صاحب نے بڑے ماشاء اللہ مکریم بخش رزوی صاحب وہ خطاب پہ کر دی سندوق دو بات میری تقریر سی مولانا صاحب انہ لبیق تو پابندی مار دے انہ بڑی میں آنا کہ بتحریبی بڑی بغیرتی یہ کہ عالم دین اس طرح کر دوران خدا دوک دی میں آگا چاچا ایمان نال دس جس دھوک تے تم بیٹھا کتنے کو ووڈ دیتے سند پچھلے علیکش تاریخ کیوں ہوتے مولی سام سے رہوتے ابردہ بھی کن نک چوسی تو میں اللہ اکبر یا رسول اللہ صاحب زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ یا علی مشکل کشا علماء زندہ بار علماء زندہ بار یا علی مشکل کشا گل پلے پہی تو اس واسطے دین دی طاقت اس صورت دے اندر بڑھو ایک کوئی طریقہ کار نہیں کسی نادین دل لیے دے وچھو جناب دین دی اندر کھچا کپی آئی ایک کوئی طریقہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تے بندہ چھپ کر کے بہے یہ سب تو وڈہ طریقہ ہے بندہ آکھ ربا کار کچھ نہیں سا سکتا تے بس بہے گیا چھپ کر جتنے حدرات تسی تشریف فرما ہوئے نک نک بچے انہوں سمجھایا کرو انہوں جھنکیا نہ کرو داکہ انہوں دی محفل آن دی آدت پکی ہو جائے میں ایک آخری شیر ارز کر کے جناب کو لے اجازت چلنا اور بہت مشکور برادر محترم پیر طریقہ رابر شریعت حضرت پیر ڈاکٹر محمد عزر احمد مہروی صاحب آبدہ کے جنہ دے محبت پھرے پیغام تے حکم تے بندہ ناچیز شرف حاضری نصیب ہویا تمام علمائے کرام جنہ نے بیٹھ کے بڑے تمکن نال بندہ ناچیز دی سمہ خراشی نو قبول و منظور فرمایا اور آپ سارے حضرات تھوڑی تے ویسے بھی سبحان اللہ بلا مبالغان کل بھی ساڑے چالیس بھی ساڑے یار بھی ساڑی ملاد بھی ساڑہ محرم بھی سارے سارے تو ساروز آئے بیٹھے چاول اندھی پلے ٹسٹکو نہیں آندہ گھر ارکس نو چند لب جان دے تجڑ میں ارز کرنا اے شیر بڑے غور نہ سننے حضرت بوٹا گجراتی دا شیر اور حضرت شاہ ملتانی صاحب تلائے آج تک دے علماء نے شیر پڑھے آتے اوہ ہڑ گئے تھے اے نہیں ہڑے باز کلامہ دے مور لگی باز شیر ایسے اندھی پڑھ دے لوگ کھٹ جاندے نے سننے 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 سنن گزر جاندے کیوں کہ انہ دیوتے سرکار نے قبولی دی مور لائی ساڑھ امام دے دو کلام ایسے نے ایک کلام سب سے آلہ وآلہ ہمارا نبی ساڑھ امام دا ایسا کلام دیو سرکار نے مور لائی باہر کسے انہوں پتہ ہے اس کلام نے کوئی نبی ہے دو میرے امام دا کلام کے سب سے آلہ وآلہ ہمار جناب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اے ہر کوئی جناب جمعہ دیارے اختلاف ہویا قلوتہ جی علمی فکری کی تسکر نہ سکتے لیکن مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سا ایڈی 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 پڑھ نجی سا ڈالہ اختلاف میں بہت ساری انگلہ نے زین لیکن کر دے نہیں کیونکہ میں خود سیاد شریف دنوکر غلام اور ساڑھے پیر صاحب نے اید دس ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینہ میں یہ اگر ادب اللہ دام نہ تھو چھوٹ گیا دفعہ تک شہر این کو نہیں شہر غور نال سمات فرمانا بدو کو کسوان اللہ بول دو فرمایا جڑے کہندے سی مرانگ نال تیرے آج انا وی بازیاں ہاریاں نے جیڑے ترس دے سندید نو دنے راتی ہو آج انا وی باریاں ماریاں نے تے جدو باغ وی چھزان بال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڑا ریاں نے محمد بوٹیا اے جگدہ پیار جو اٹھا ہو سچیاں پاک محمد دیا یار 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 کیونکہ او نہ مکڑا نہ مکڑے تا دل وی خدا ایک عملی والا جو وی خدا تا دل وی خدا اللہ ڈھیرو برکتہ تا فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ برکتہ